کے بی ایم سپیڈ نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے آئیے دارتے ہیں کچھ اہم خبروں پر ایک نظر تلنگانہ حکومت نے دس جولائی بروزت چارچمبے کو احکامات جاری کرتے ہوئے مختلف عودوں پر پندرہ آئی پی ایس آفیسران کے تبادلے کیے ہیدراباد ٹرافک پولیس نے گزشتہ پندرہ دن میں بچوں کو سکول لے جانے والے آٹو رکشہ ڈرائیوروں کے خلاف آٹھ ہزار نو سو تیس مخدمات درج کیے ایڈیشنل کمیشن آف پولیس ٹرافک ہیدراباد نے کہا کہ خصوصی مہیم آٹو رکشہ ڈرائیوروں کے خلاف خلاف ورزی جیسے اضافی بچوں کو لے جانا یونی فارم کے بغیر ڈرائیونگ لیسنس نہ ہونا اور دیگر خصوصی توجہ فٹنس سیٹیفیکٹ کے بغیر آٹو چلانا ڈرائیونگ لیسنس نہ ہونا نشے میں ڈرائیونگ اور اوور لوڈنگ پر ہے بچ کی شام چکڑپلی میں ایک عمارت میں آگ لگنے سے کئی لاکھ مالیت کی املاک جل کر خاصتر ہو گئی واقعے میں کوئی چانی نقصان نہیں ہوا فائر حکام کے مطابق آگ آٹے سی چوراہے پر واقعے ایک کمرشل کامپلیکس کی چوتی منزل پر رگی جہاں پلاسٹک کا بہت سا مواد پھیکا گیا تلنگانہ کے صدی پیٹ ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے نوجوان باڈی بلڈر محمد سوہیل کا دورانے علاج ہیدراباد کے ایک ہسپٹل میں انتقال ہو گیا ان کی عمر 23 سال تھی وہ 12 دن قبل ایک سرک حدثے میں شدید زخمی ہوئے تھے چار شمبے کی دو پہر انتقال ہو گیا مرہوم کو مسٹر تلنگانہ باڈی بلڈنگ چیمپینشپ کا قطاب بھی ملا تھا بی آر ایس پارٹی نے بودھ کے روز عثمانیہ یونیورسٹی میں طلبہ کے اعتجاج کی کوریج کرنے والے صحافیوں کے خلاف پولیس کے سخت رویے کی مضمت کی پارٹی نے ایک مقامی ٹیلی ویجن چینل کے صحافی اور کیمرامین کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا جنہیں پولیس نے عثمانیہ یونیورسٹی سے حراست میں لے لیا بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر اس واقعے پر برہمی کا اظہار کیے سلنگرہ پبلک سرویس کمیشن نے بودھ کے روز گروپ ٹو اور ٹری پوس کے بھرتی امتحانات کے شیڈول پر ایک ویب نوٹ کو وٹسپ گروپ پر گشت کرنے والے کو جالی خرار دیا کمیشن کی طرف سے اعلان کردہ شیڈول کے مطابق گروپ ٹو کی بھرتی کا امتحان سات اور آٹھ اگسٹ کو ہے اور گروپ ٹری پوس کا امتحان سترہ اور اٹھارہ نومبر کو ہوگا سنگریٹی زلہ کے شانتی نگر میں آوارے کتوں کے حملے کا ایک اور باقی آیا سامنے بودھ کو آوارہ کتوں کے ایک گروپ نے چھے سالہ لڑکے پر حملہ کیا مقتول شاجن پاشا اپنے گھر کے آہتے میں کھیل رہے تھے کتوں کے ایک گروپ نے ان پر حملہ کیا تاہم علاقے کے مکینوں نے آ کر ماسون کی جان بچائی نیشنل ہائیوے ایتھاریٹی آف انڈیا کے عدداروں نے تلنگانہ حکومت کو یہ بات کہی کہ چھے لین والی حیدراباد سے وزوے بڑا قومی شائرہ انہیچ سکسٹی فائی کی تعمیر کا کام دو ماہ کے اندرک شروع ہو جائے گا بودھ کے روز تلنگانہ کے چیف منسٹر اے ریوند ریڈی نے ڈاکٹر بی آر ایمبیٹ کر تلنگانہ ریاستی سیکریٹریٹ میں انہیچ اے آئی کے عالی عدداروں کے ساتھ بات چی تھی ڈی ایسی کے امتحانات ملتبی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں اعتجاد تیسرے دن بھی جاری ہیدراباد پولیس نے مبینہ طور پر طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ایک اعتجاجی طالب علم کو حراست میں لے لیا ڈی ایسی امتحانات اکٹوبر تک ملتبی کرنے کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین پر پولیس کے طرف سے جثمانی طور پر حملہ کیا گیا یہ واقعہ بی آر ایس لیڈر کرشنا کے ایکس پر پوسٹ کرنے کے بعد ویڈیو سامنے آیا کنناٹک کے محکومی جنگلات نے بونالوت یوہار کے دوران امباواری امباری جلوس اور محرم کے دوران بی بی کا علم کے جلوس کے لیے ایک ہاتھی روپا وطی کو تلنگانہ منتخل کرنے پر رضا مندی کی دس جولائی بودھ کو ہاتھی کی منتخلی کے لیے منظوری حاصل کی گئی مونسون میں مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں کی روکدھام کے پیش نظر مرکزی سہت کے وزیر جگت پرکاش نے بودھ کو ایک آلہ سطح کی میٹنگ کی صدارت کی جس میں ڈینگو کی روکدھام اور انتظامات کی تیاریوں کا جائزہ لیا امریکہ میں انسانی سمگلنگ کی ایک بڑی سکیم سے تعلق کے الزام میں تیلگو اوریجن چار افراد کو کیا گیا گرفتار ٹیکساس پولیس نے انسانی سمگلنگ کی ایک بڑی کاروائی میں ایک جوڑے سمیت چار افراد کو گرفتار کیا پولیس نے چار افراد کو گرفتار کیا جنہوں نے تقریباً آٹھ ماہ قابل لڑکی کی ان کے ساتھ جنسی تعلقات سے انکار کرنے پر اس کی ناک کار دی تھی یہ واقعہ ڈی جی خان ظلہ کے علاقے شاہ صدر دین میں پیش آیا یہ ہولناک واقعے کا نوجوانوں نے ویڈیو بھی بنایا تھا آٹھ ماہ بعد پولیس نے چار افراد کو گرفتار کیا بیہار کی کئی اہم ندیاں خوفناک نظارے پیش کر رہی ہے یہ ندیاں کئی مقامات پر خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے ریاست کی اہم ندیوں کی آبید سطح میں اضافے سے کئی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ منلا رہا ہے کئی نشے بھی علاقوں میں سیلاب کا پانی داخل ہو چکا ہے نیٹ پیپر لیگ سے متعلق آج مرکزی حکومت نے سپرم کورٹ میں اپنا حلف نامہ داخل کیا آٹھ جولائی کو انٹی اے اور سی بی آئی سے پیپر لیگ ہونے کے ٹائم اور امتحانات کے درمیان کا وقفہ جاننے کے لیے معلومات طلب کی تھی اس زمن میں آج دس جولائی حلف نامہ داخل کیا گیا کل ہوگی سمات اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے